چلے اب نظر ڈالیں گے اس وقت کی بڑی خبر پر جوکی رارسانی بھوپال سے آریے جہاں پر جھگی بستی میں سلنڈر بلاسٹ کا ماملہ سامنے آیا ہے قریب ایک درزن لوگ جس میں گمپیر روپ سے چھلز گئے دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچ چکی ہیں فریکچر ہاسپٹل کے سامنے جھگی بستی کا یہ ماملہ ہے چلے اب نظر ڈالیں گے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر جھگی بستی میں سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس میں قریب ایک درزن لوگ گمپیر روپ سے چھلز گئے وہیں دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچ چکی ہیں فریکچر ہاسپٹل کے سامنے جھگی بستی کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر سلنڈر بلاسٹ ہو گیا اور اس حادثے میں قریب ایک درزن لوگ چھلز گئے لرسانی بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر جھگی بستی میں سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس میں قریب ایک درزن لوگ گمپیر روپ سے چھلز گئے فریکچر ہاسپٹل کے سامنے بنی جھگی بستی کی یہ گھٹنا ہے جہاں پر سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس حادثے میں قریب ایک درزن لوگ چھلز گئے وہیں دمکل کی گاریاں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور آگ بجھائی جا رہی ہے رسانی بھوپال سے اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر جھگی بستی میں سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس میں قریب ایک درزن لوگ گمپیر روپ سے چھلز گیا اور اس خبر پر آدھک جانکاری کے ساتھ سمواد آتا شویب خان فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں جی شویب جھگی بستی میں گیس سلنڈر فٹنے کا ماملہ سامنے آیا ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے کیسے ہوا حادثہ پتیشہ بھوپال کے سیچر ہاؤسپیڈل کے سامنے یہاں پر جھگی بستی ہو یہاں پر ایک چیتن سی نیو آتی ہے اور یہاں پر ان کے گھر میں قریب ایک درزنٹ پہلے سلنڈر بلاسٹ ہو گیا جس کے ساتھ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں نو سے دس لوگ یہاں پر بتایا جا رہا ہے جو اس ہاتھے میں جلتے گائے ہیں سب ہی گھائے لوگ پارس سو پچاس ہسپتال میں یہاں پر بھاپی کرے رہا ہے موکے پر یہاں پر پلیز بل موجود ہے سبائر بلگرٹی یہاں پر گاڑیاں پہنچی ہیں خاص طور سے سلنڈر جو جھر کی دیواد اچھا تھے وہ پوری یہاں پر پیس نہیں سوگئی اور گھر میں رکھی جو گاڑی تھی وہ بھی جہل کر خواب بڑا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے جو بھی گھائے لوگ ان کو علاج کے لیے پورے پر کی رہے ہیں شروع تمام جانکاری کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے شکریہ